اسلام علیکم ویورز دیس سے ہر چلیں آپ سب کو میں ہوں عدیل منصور آج ہم آپ سے بات کریں گے لیور کو صاف کرنے والی غزائیں کس طرح آپ کے لیور کو ڈیٹاکس اور کلینزنگ کی جائے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب ہمیں ہمارے لیور کی کیر کیوں کرنی چاہیے اگرچہ یہ ایک ایسا سوال ہے کیونکہ ہمارا ہر آرگنز ہمارے لیے ضروری اور مفید ہے لیکن کچھ ہمارے جسم کے آزہ ایسے ہیں جن کی حفاظت ہماری اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں لیور ہمارے جسم کا وہ آرگن ہے جو ہمارے جسم کے چار سو فنکشنز کو آپریٹ کرتا ہے ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیور سے ہو کر گزرتی ہے یہیں سے جگر مفید اجزہ نکالتا ہے اور نقصاند اجزہ کو فلٹر کر دیتا ہے لیکن اگر ہمارا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا تو یہ ہماری صحت کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے دراصل ہمارا لیور ہماری جسم میں موجود آرگنز کا پاور ہاؤس کلاتا ہے یہ پروٹین منورلز وائٹیمن کولیسٹرول اور کاربو ہائیڈیٹ کو سٹور کرنے کا بڑا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں اپنے لیور کو صاف اور ایکٹیو رکھنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے جگر کی خرابی سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے چند یہ ہیں وزن کا بڑھنا فٹیک سردرت بے قائدہ نظام حضم پشاپ کا گہرہ ہونا بے چینی اسٹریس اسکن کا بے رم ہو جانا اور کئی طرح کی خرابیاں ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں اگر ہم نیچرلی اپنے لیور کی خود حفاظت کریں اگر ہم یہ چند چیزیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو یقینا ہم اپنے جگر کی اچھی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گارلے کی یعنی لیسن اس میں ایلیسن اور سیلینیم پائے جاتا ہے یہ دونوں قدرتی کمپاؤنڈ لیور کو تباہ کرنے سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ لیور انزائم کو ایکٹیو رکھنے میں مدد دیتا ہے ایلیسن میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی بائیوٹیک اور انٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں جبکہ سیلینیم انٹی آکسیڈنٹ کے ایکشن کو بڑھاتا ہے لیسن میں ایرڈینائن بھی ہوتا ہے جو لیور کی صحت کو مضبوط کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیبو پانی کی یعنی لیون وارٹر ہمارے لیور کو ہر روز کلین ہونے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے لیور کو ڈیٹاکس کرنے میں مطب دیتا ہے لیمو میں پائے جانے والے منرولز ہمارے جگر کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں اگر آپ روزانہ اپنے دن کا غاز لیمو پانی سے کریں تو یہ آپ کے ڈائچسٹف سسٹم کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے چونکہ لیمو وائٹامن سی کا خاص ذریع ہے اس لیے جسم کو فری ریڈیکل سے یہ بچاتا ہے کافی کافی ایک بہترین مشروب ہے جسے ہم اپنے لیور کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پی سکتے ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق کافی کا استعمال لیور کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جو پہلے سے اس آرگن کے مسائل میں اپتلا ہوں ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی کا استعمال جگر کو سیروسس سے بچاتا ہے اس کے علاوہ سوزش کو کم کر کے کلیوٹو تھائے ان کے لیول کو بڑھاتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس حامفل فری ریڈیکلز کو بے اثر کر دیتا ہے جو جسم میں تیار ہوتے ہیں اور سیلس کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ خوشائین بات یہ ہے کہ لیور کو فیٹی ہونے سے بھی بچاتا ہے کافی کا استعمال اتدال میں کرنا مناسب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دن میں کئی کئی بار کافی پیئیں اب ہم بات کرتے ہیں گریف روٹ کی اس میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو لیور کی قدرد طور پر حفاظت کرتے ہیں گریف روٹ میں دو اہم انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں بہت ساری سٹیڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں انٹی آکسیڈنٹس لیور کو انجرڈ ہونے سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ انفلمیشنز کو کم کرتے ہیں اور سیلس کی حفاظت کرتے ہیں حلدی یہ ایک جادوی مسالہ ہے جسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرتے ہیں یہ ہمارے جگہ کو ڈیٹاکس روٹین کو ہوسٹ کرنے مدد کرتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس کو فاروق دیتے ہیں جو فری ریڈیکلز کے ذریعے سیلس کو پہنچنے والے نقصان کی ریپیئرنگ کرنے مدد کرتے ہیں چکندر کا جوس یہ انٹی آکسیڈنٹ اور نائٹریٹس کا اہم ذریعہ ہے جسے بیٹا لینز بھی کہا جاتا ہے یہ دل کی صحت کے لیے مفید ہے جو آکسیڈیٹیف کے نقصان اور انفلمیشن کو کم کر دیتا ہے تاہم اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ چکندر کھانے سے بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی سبزیوں کی جو بہت مفید ہیں اس میں برسلز، سپراؤٹس، بروکلی شامل ہیں جو اپنے ذائقے اور ہائی فائبر کی وجہ سے مشہور ہیں یہ سبزیاں ڈیٹاکسیفیکیشن انزائم لیبل میں اضافہ کرتی ہیں اور لیور کو نقصان پہنچانے سے روکتی ہیں اس کا باقاعدہ استعمال فائٹی لیور کو اور لیور ٹیومر سے بچاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نٹس کی اس میں انٹی آکسیڈنٹس، وائٹامین ای اور مفید پلانٹ کمپاؤنس ہوتے ہیں یہ سب ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہیں خاص طور پر دل اور جگر کی صحت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں فائٹی فش، اس میں اومیگا 3 فائٹی ایسٹ پائے جاتا ہے یہ صحت مند فائٹس ہوتے ہیں جو انفلمیشن کو کم کرنے اور دل کے امراض سے بچانے میں مددگار ہیں دو ہزار سولہ میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے مطابق اومیگا 3 فائٹی ایسٹ، جگر کے فائٹ اور ٹرائی گلیس فائٹس کو کم کرنے مدد دیتے ہیں جبکہ اومیگا 3 سے بھری فائٹی فش آپ کے جگر کی صحت کے لیے مفید ہے زیتون کا تل صحت مند فائٹ تصور کیا جاتا ہے جس سے میٹابولک اور ہارٹ ہیلتھ پر پوزیٹیف اثر مرتب ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ لیور کی ہیلتھ کے لیے بھی بہترین مانا جاتا ہے روزانہ، آلیو آئل کا ایک چمچے کا استعمال لیور کے انزائمز کو بہتر کرتا ہے اور فائٹی لیور سے بچانے مفید ہے اگر ہمارے لیور میں فائٹ جمع ہو جائے تو یہ ہماری بیماریوں کا پہلا مارا لائے لیکن اگر ہم اپنے کھانوں میں آلیو آئل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جگر کے ساتھ اوور آل ہیلتھ کو بھی امپروف کرتا ہے لیورز ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تینکیو